پاکستان نے بھارت کی جانب سے پاکستانی جہاز قبضے بے لینے کو بندل اقوامی اصولوں کے خلاف ورشی قرار دے دیا چین نے بھی بیانات غیر ذمہ داران انڈیا ہمارا دشمن انڈیا پدہشی ہمارا دشمن انڈیا نے پہلے بھی ہمارا شپ پکڑ لیا تھا انڈیا نے پھر ہمارا شپ پکڑ لیا ہمارے سمان روک لیا انڈیا نے یہ انڈیا آپ کو پتہ ہے انڈین اوشن کے اندر بہت ایکٹیف ہوا ہوا اور بیسیکلی تو انڈیا پیغام دے رہا ہے چائنہ اور پاکستان کو کہ انڈیا نوشن سے جو کچھ بھی گزرے گا ہم اس پر نظر رکھیں گے انڈر موڈی یاد رکھئے گا کہ انڈیا وہ ملک ہے جو کونڈ کنٹریز کا حصہ ہے وہ ممالک جو چائنہ کے سامنے ایک دیوار بن کے کھڑے میں ہیں انڈیا اپنے آپ کو ایسے اب گریٹ پار کے طور پر ایسپائرنگ گریٹ پار کے طور پر اپنے فوٹ پرنٹس اسٹیبلش کر رہے ہیں چائنہ سے پاکستان ایک کنسائنمنٹ آ رہی تھی جو کہ انڈیا نے اپنے پورٹ پر روک لی اور خبریں ہی آ رہی ہیں کہ کچھ ایسے کیمیکل اس کنسائنمنٹ میں موجود تھے جو انٹرنیشنلی بین ہیں جو ہمینٹی کے لیے ہمینٹ بین کے لیے نقصان دے ہو سکتے ہیں آپ کو آپ کو پاکستان کے اندر ہٹ کرنا پڑے گا آپ کو پاکستان کی آرمی کو ہٹ کرنا پڑے گا جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تب تک یہ پروگرم نہیں دور نمسکار آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری ایک اور نئی ریاکشن ویڈیو میں دوستو خبر یہ آ رہی ہے کہ چائنہ سے پاکستان جا رہی ایک سپ کو بھارت نے روکا اس کی چیکنگ کی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر کچھ ایسے کیمیکل لے جائی جا رہے تھے جن کو یو این نے بین کر رکھائے ایکسپورٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کیمیکل سے کچھ ایسے ہتھیار کچھ ایسی گیس بنائی جاتی ہیں جس کو اگر آپ پبلک کے اوپر استعمال کرو تو انہیں کافی زیادہ تکلیف ہوتی ہوں وہ تیج بیمار ہو سکتے ہیں تو ان کو بین کر رکھا ہے اور اب جب ان کو روکا گیا ہے تو پاکستان کی میڈیا کا جو ریاکشن ہے وہ دیکھنے لائک ہے ویڈیو پوری دیکھنا لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب کوئسسن یہ ہے کہ یہ انڈیا آپ کو پتا ہے انڈین اوشن کے اندر بہت ایکٹیف ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اور بیسیکلی تو انڈیا پیغام دے رہا ہے چائنہ اور پاکستان کو کہ انڈین اوشن سے جو کچھ بھی گزرے گا ہم اس پر نظر رکھیں گے یہ ہماری تیریٹری ہے this is a message to china and pakistan لیکن question یہ ہے کہ کیا انڈین products جو انڈیا ایمپورٹ کرتا ہے یہ ایکسپورٹ کرتا ہے وہ پاکستان کے قریب جو انٹرنیشنل وارٹرز ہیں وہاں سے بھی گزرتا ہے چائنہ کے قریب سے بھی گزرتا ہے کسی شپ کو پکڑ لیں کہیں جی کہ ہمیں فلان agreement کے تحت ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے اس میں یہ problem ہے اور ہم اس agreement کے تحت اس کے ہم جو ہے وہ signatory ہیں ہم نے چیک کرنے کے لیے روک لیا اب 10 دن لگیں 15 دن لگیں 20 دن لگیں ایک مہینہ لگے وہ consignment اسے جہاز پکڑا ہوا ہے یا جہاز میں سے سمان اتار لیں گے باقی جہاز کو جانے دیں گے اور وہ جو سمان ہے اس کے اوپر investigation شروع ہوگی اب یہ basically ہوگا کیا ہوگا یہ کہ جب انڈیا یہ سارا کر رہا ہے تو پاکستان کہے گا جی کہ یہ consignment تو ہماری ہے اگر یہ ہم نے فلان جگہ سے لی ہے فلان جگہ پہ پہنچ رہی ہے اس کی یہ payments ہوئی ہے یہ اس کے letter of credit ہے اس purpose کے لیے ہم import کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کیا اتراز یا آپ کیوں روک رہے ہیں لیکن اس میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا اپنے آپ کو ایسے اب great power کے طور پہ aspiring great power کے طور پہ اپنے footprint سے establish کر رہے ہیں سو یہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں انڈیا امریکہ کو بھی یہ بتا رہا ہے کہ بھائی جان ہم اس قابل ہیں کہ اس خطے کے اندر جو کچھ بھی ہوگا ہم اس کی take care کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ capacity ہے کہ ہم چائنہ اور پاکستان کو tough time دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس وقت اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا ہے جبکہ امریکنز جو ہیں وہ انڈینز کو criticize کر لیتے ہیں اس وقت یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں بہرحال یہ تو ایک ایک چیز ایسی ہے جس کو دیکھا جا سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں لیکن for a moment for a moment جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو چیز کی گئی ہے اس میں کیا نکلتا ہے کیا یہ واقعی کچھ ایسی چیز ہے جسے پاکستان کچھ کمیکلز سے کچھ بنانا چاہتا ہے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اگر for example ایسی چیز ہو بھی تو چائنا پاکستان اور چائنا جو ہے وہ لینڈ روٹ استعمال کر سکتے ہیں ایک چیز چائنا سے چلے گی پاکستان اور چائنا کا بورڈر ملتا ہے وہ بورڈر سے cross کر کے پاکستان آجے گا اگر کچھ ایسا ہے کچھ prohibited ہے کچھ ایسی unlawful چیز ہے تو وہ اسے ایک سائپرس کی جہاز سائپرس کے جھنڈے والی شفٹ میں کیوں بھیج رہیں گے ایک سوال ہے جب پاکستان اور چائنا کے درمیان جو ڈیلی کنسائنمنٹ جاتی ہے اور ڈیلی جو کراکرم ہائیوے ہے اس کے اوپر چیزیں آتی ہیں تو اس کو استعمال کرنے کا کیا فائدہ ہے کوئی فائدہ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ڈیلی یوز ہے تو کیا چائنا اور پاکستان کے جو سی ون تھٹی ہیں یا جو جہاز ہیں کیا وہ نہیں اڑتے بلکل اڑتے ہیں اگر پاکستان نے کچھ ایسا انپورٹ کرنا ہو جو واقعی ہی ریگارڈنگ ویپنز اف ماس ڈسٹرکشن جس کی انڈیا بات کر رہا ہے تو وہ اس کے ذریعے بھی استعمال کر سکتا ہے سو ایک ایسی ویسل کو استعمال کیا گیا جو کہیں پہ ریجسٹرڈ ہے جس کا اونر کئی اور ہے ہے کئی اور انڈیا نے کہا ہم ویسل نار ارینجمنٹ جو ہے اس کے ممبر ہیں ہم نے پکڑ لی دیکھیں جو آپ نے کیمیکل کا شپ بتایا کنسائنمنٹ جو آ رہی تھی چائنا سے پاکستان اور وہ کنسائنمنٹ پکڑی گئی انڈیا سائٹ سے لیکن آپ کو یہ آئیڈیا دیکھنے میں تو یہ لگ رہا ہے کہ انڈیا نے پتا نہیں کیا کر دیا کوئی ظلم کر دیا ہمارے اوپر کے ہمارا شپ پکڑ لیا انڈیا نے لیکن آپ کو یہ آئیڈیا کہ انڈیا نے کتنے مسلمانوں کی جان بچائی ہے کتنے لوگوں کی مسلمانوں کو بھی چھوڑو کتنی بڑی انسانیت کی جان بچائی ہے اس شپ کے بیچ میں کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ سال پیچھے آپ چلے جائیں مران خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو اس گورنمنٹ میں جب اتجاج ہوتے تھے شل برسائے جاتے تھے آسو گیس برسائی جاتی تھی لوگ کی آنکھیں اندھی ہو جاتی تھی لوگ گر جاتے تھے پیوچ ہو جاتے تھے یہ وہ تباہی پاکستان میں آ رہی تھی مجھے یہ بتائیں پاکستانی گورنمنٹ کو ایسی کیا ضرورت پڑ گی ان چیزوں کو منگوانے کی ایسی کیا ضرورت پڑ گی چیزیں چائنہ سے ہمارے دیر ایمپورٹ کی جائیں ایکسپورٹ کی جائیں سر سر سننیں آپ نے دو منٹ پاہ چھیڑ دیا نا مجھے ایسا پنگا لیتے نہیں ہے ایسے ٹوپک لے کے نہیں آتے اگر کل کشمیر کا ٹوپک لے کے آگے ہو آج آپ یہ والا ٹوپک لے کے پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی اچھا میں اپنی گورنمنٹ سے یہ سوال کرتا ہوں آپ کو کیا ضرورت تھی ایسی چیزیں منگوانے کی کہ آپ دیکھیں میری بات سنیں عوام کو رلیو تو آپ دے نہیں سکتے ادھر آپ کروڑوں روپے کی یہ چیزیں منگوا سکتے ہیں پتہ نہیں کتنے کروڑ کے وہ کیمیکل ہوں گے یہ چیزیں عوام کو تکلیف دینے کے لیے عوام کے اوپر مارنے کے لیے آپ ایسی چیزیں کروڑوں روپے کی منگوا سکتے ہو کیا کروڑوں روپے کا آپ عوام کو رلیو نہیں دے سکتے کہ جس کی ویسے عوام باہر نہ نکلے آپ کو یہی ڈر ہے نا کہ عوام اتجاج کرے گی ہم ان کے پر شیل ماریں گے ہم آسو گیس ماریں گے ان کے اوپر یا آپ کو یہی ڈر ہے تو آپ بجلی میں رلیو دو نا عام آدمی ایک عام آدمی جو بی بی تی تیس ہزار پر بل دے رہا جس کی سیلری تیس ہزار پر ہے وہ بجارہ شیل ہی کھائے گا باہر سڑکوں پر آئے گا اس کی تو یہ ہمت بھی نہیں ہے سڑکوں پر نکلنے کے لیے اب بھی پاکستانی میڈیا جو اس کے اوپر خبر چلائے گا یا چل گئی ہوگی یا نہیں چلی انہوں نے خبر یہ چلانے کہ انڈیا ہمارا دشمن انڈیا پدہشی ہمارا دشمن انڈیا نے پہلے بھی ہمارا شپ پکڑ لیا تھا انڈیا نے پھر ہمارا شپ پکڑ لیا ہمارے سمان روک لیا انڈیا نے انڈیا تو ہمارا سا دشمن ہی کرتا ہے ہمیں آگے نہیں نکلنے دے رہا اس بار میں انڈیا کو ایپیشیڈ کرنا چاہوں گا ایسی چیزیں اگر آپ نے پکڑی ہیں پتہ ہے کہ اس سے انسانیت کا نسان ہے ہم جو کام کرتے ہیں ہمارا کام ہے پیس کا ہمارا کام ہے امن کا ہمارا کام ہے ہومینٹی کا ہمارا کام ہے سچائی کا تو دوستو آئے ہوب کہ آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور اس جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے خبر دیکھی لی ہیں کہ بارت نے ایک سپ کو روکا ہے جو چائنہ سے پاکستان جا رہی تھی جس کے اندر جا رہے تھے دنیا کے اندر بین ہوئے ایک کیمیکل یہ کیمیکل پاکستانی میڈیا کے نسار دیکھے تو راول پینڈی میں ایک ڈیفینس فیکٹری وہاں پر جانے تھے جہاں سے ان کے ہتھیار بنائی جانے تھے اور وہ گھیستے بنائی جاتی جن کا اپیوگ اگر پبلک کے اوپر ہوتا ہے تو ان کو تیج بکھار آ سکتا ہے وہ تیج بیمار ہو سکتے ہیں اور کافی کنڈیشن ان کی خراب ہو سکتی ہے تو ان کیمیکل کو جو ہے یو این نے بین کر رکھا تھا اور اسی کے تاعت بھارت نے بھی کاروائی کی ہے کیونکہ اگر بین کیمیکل ملتے ہیں تو پھر آپ سپ کو جو ہے روک سکتے ہیں اور انٹرنیشنل بوڈیز کو آپ سوپ سکتے ہیں اب اسے کے اوپر آپ نے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن بھی دیکھا ہے دراصل یہ جو کیمیکل جا رہے تھے کیونکہ پاکستان کے اندر حالات بہت زیادہ خراب ہیں ابھی حالی میں ان کا جو بجٹ آیا ہے اس میں سرکار نے کافی زیادہ ٹیکس بڑھا دیئے ہیں تو اب سرکار کو ڈر یہ ستار آئے کی کسی بھی وقت پاکستان کی پبلک جو ہے وہ سڑکوں پر نکل سکتی ہے پردشن کر سکتی ہے توڑ پور کر سکتی ہے تو ان کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ جو بین کیمیکل ہے وہ پاکستان نے چائنے سے مانگوائے تاکہ اسی سیچویشن میں جو ہے وہ پبلک کے اوپر ان کا یوز کرتا تاکہ پبلک کو جو ہے نا تیتر بیتر کیا جا سکے تو بھارت نے جو ہے نا اس سیپ کو جو ہے نا سیز کر دیا اس کی چیکنگ ہو رہی ہے چیکنگ میں پتا چلائے کہ یہ جو کیمیکل ہیں یہ تو بین ہیں تو اسی کے اوپر آپ نے دیکھا یہ ریاکشن آئے ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک سے اور سسکرائب جرور کرنا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دھنیواد